برڈ کون سا پرچیز کرنا ہے اور کس قوالیٹی کا کرنا ہے اصلا میں یہ اینا کوئی ایسا فینسل ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ کام ریٹ سے دے رہا ہوتا ہے اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب بڑھا پڑھا ہے بہت زیادہ ویڈیوز آجتے ہیں تو اگر آپ اچھی قوالیٹی کا برڈ لیں گے تو زیادی سی بات ہے اس سے آپ ہر موٹیشن میں جا سکتے ہیں اگر وہی بڑھ رہے جائے گا اس کے علاوہ آپ موٹیشن میں کام نہیں کر سکتے مانی شایی کے فرس پر مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ جی اس میں قوالیٹی کیا سی جو ہوتا ہے تو آپ نے ایک بیپا مائسن کیپسول لےنا ہے اس کو ایک میٹر پانی میں ڈالنا ہے یہ سرزاز بھائی اس میں ایک ڈیٹی پر سی رپ ہے میں گرین پیشل سے لے کے پیل سے لو اپلائن تک جوانا بیڈ ان کو فری آف کونس گفت کر رہا ہوں اس نے انڈا اٹھا دیا اور اس کے نیچے کوئی انڈا نہیں رہنے دیا بڑھ جوانا جیسر ہو جاتی ہیں اور کئی اگریسیو ہوتی ہیں وہ اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سرزاز احمد آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری انٹرٹینمنٹ چینل کی ایک اور ویڈیو دوستو آج آپ کو ایک نیا سیٹ اپ دکھا رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ جو سیٹ اپ ہے یہ بیری اٹون کے اندر ہے تو باقی آپ کو بڑھ بغیرہ بھی یہاں پر دکھائیں گے پیل فیلو لگے ہوئے ہیں کچھ ویڈیو لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کے بڑھ جو ہے نا وہ ان کے پاس لگے ہوئے اور اوپلائن میں تقریبا آپ کو ہر موٹیشن اگر کوئی ہمارا ویور ایسا ہے ویورز کے وہ ان سے چیز پر شیز کرنا چاہتا ہے ان سے ہر چیز آپ کو مل جائے گی البائنو اوپلائن پاربلو پاربلو سپلٹ اوپلائن پیل فیلو پیل فیلو سپلٹ اوپلائن جو بھی بڑھ ہے نا ڈلیوٹ میں ماشاءاللہ ان کے پاس لگے ہوئے ہیں بڑی اچھی کوالٹی کے بڑھ بگرہ لگے ہوئے اور انڈے بچے بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اسی طرح کر کے ملواتا ہوں آپ کو کاسم بھائی سے جی اسلام علیکم کاسم بھی کیا حال ہے والیکم اسلام صرف راز بھائی الحمدلہ آپ کیسے ہیں شکر اللہ کا بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں انوائید کیا نہیں نہیں محبت ہے آپ کی شکریہ آپ آئے ہمارے پر اچھا کاسم بھائی ہمارے ویبرز کو بتائیں ذرا یہ کام کرتے ہوئے آپ کو کتنا عصا ہو گیا یہ فراغ بھائی میں نے جو سٹارٹ کیا تھا نا یعنی کہ شوق تھا مجھے شوق تو بچپن سے ہی ہے ظاہری بات ہے آپ کو جو بھی آپ انتیار ڈھونڈیں گے نا آپ کو وہی ملے گا جس کو بچپن سے شوق بچپن سے شوق ایسی ہے سر اپنیل سے کیا لار کسی کو ہوتا ہے ہاں جی بالکل ایسا ہی تو یہ کام وہی کرتا ہے جس کو شوق ہوتا ہے اچھے طریقے سے کر بھی وہ سکتا ہے میرا جہاں تک جو ایکسپریئنس رہا ہے نا بھی تک تو شوق بچپن سے ہی تھا تو کوئی دو تین سال پہلے میں نے برڈ لانے سٹارٹ کیا اس کے بعد پہلے بجری بغیرہ جو رکھے ہوئے تھے چھوٹے رات ہوتے ہوتے ہیں وہ بھر میں جانے کے بچوں کے لیے ایسے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے تو اس کے بعد میں نے سوچا یار اس میں آگے یوٹیوب پہ دیکھا ویڈیوز وغیرہ دیکھی کہ اس میں جو آنا انویسٹ کی جائے تو یہ آنا پروفٹیبل جو آنا کاروبار ہے تو دو تین سال ہو گیاں بھی مجھے جو آنا اس میں انویسٹ کیے اور بجنس کا جو یہ دوسرا سال ہے میرا صحیح اور آپ اس کے علاوہ کیا کاروبار کرتے ہیں اس کے علاوہ میری دو تین شوپ ہیں موبائل کا کام ہے میرا اور کریانا سٹور ٹائپ ہے جیسے مارٹ ہے پہ ایسے سپر مارٹ ہے سارا دن جو آنا اوڈر ٹائم سے پینڈ کیا اور صبح اور شام بچ کے ساتھ کاسم بھی یہ بھئی کیا لگتے ہیں آپ کے بڑے بھئی ہیں کیا نام ہے سر آپ کا ملک حسن آپ کو کیسے یہ چھوک پڑ گیا آپ بھی منشانلہ اس کے سیڈ کے اندر ہی ہوتے ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے جی یہ چھوٹا بھئی ہے ان کو زیادہ چھوک ہی نہیں کو تھا اور ان پی یہ کوشش تھی میرا ساتھ دیں میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بزنس اچھا ہے تو کرنا چاہیے میں ان کی پوری ہیلپ کر رہا ہوں میں شہر میں ٹائم بھی دیتا ہوں میں جیاس آرہا فیل آل شاپی گارہ پہ جو آنا وہی میرے ہندر میں ہے کیونکہ منشانل ساری میرے ہاتھ میں ہیں پار ٹیم ہم یہ کرتے ہیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرے پاس ایسا کوئی استاد نہیں تھا دا مجھے کوئی بتانے والا تھا کہ جی کیا چیز لی جائے اس میں کافی لوس بھی کیا میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے کوئی دو تین سال بعد جا کے پتا چلا ہے کہ اس میں کوالٹی کیا چیز ہوتی ہے اگر ڈے فرس سے آپ نے اچھی چیز پر چیز کی ہے چاہے آپ کو کوئی دو چار دس ہزار ایکسٹرہ دینے پڑے ہیں تو اچھی چیز پر چیز کرنے کا آپ کو بعد میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آنا جو آپ کے دوسرے فینسی رہا ہوں ان کو چیز جب آپ دکھاتے ہو کاسم بھی بہت زبردرست ہے آپ نے بات کی ہے دوستو کوئی بھی اگر آپ چیز پر چیز کرتے ہیں آپ کو مارکیٹ میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کوئی ایسا فینسیر ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ کم ریٹ سے دے رہا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس چیز کی کوالٹی نہیں ہوتی آپ کوشش کریں کہ پہلے آپ برڈ کو جانے پہشانے کہ اس میں کوالٹی کیا دیکھنی ہوتی ہے تو اسی طرح کر کے ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو نقصان نہ کھائے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں یہ آجاتا ہے کہ اس کو بڑھ کے بارے میں نا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا ہے اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب بڑھا پڑھا ہے تو بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں آج ریسینڈلی ایک مجھے میسیج آیا ہے کہتا جی مجھے گرین اپ لائنس اپلیٹ بیلو کا میل چاہیے جی تو میں نے کہی یار ابھی تو فیرنگ جو آنا میری پوری ہوگی ہوئی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی اکسا میل دیکھے بتاتا ہوں تو کہتا جی یہ اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے میں نے کہی یار ریٹ تو آپ اگر دیکھیں گے نا تو مارکیٹ میں چھ ساتھ ہزار پر کا بھی آپ کو گرین اپ لائنس مل جائے گا لیکن وہ گرین اپ لائنس نہیں ہوگا وہ کچھرا ہوگا کچھرا ہوگا ایسی ہے آپ جیسے ابھی ریسینڈلی پیچھے اپ لائنس کا شو ہوا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ گرین اپ لائنس جو آنا بن کیا ہے وہ کس لیے کیا قوالیٹی جیز ہے اصل بڑھ ہی گرین اپ لائنس جس کو ہم نے ایسے کچھرے میں پھینکا ہوا ہے جی اس کا ریٹ کم ہو گیا یہ دس ہزار کا مل رہا ہے یہ پندرہ ہزار کا مل رہا ہے یہ بارہ ہزار کا مل رہا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے ایک دو بھائی اوفر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بارہ بارہ ہزار پر میں میل دے رہے ہیں میں نے کہا بھائی آپ شروع میں جب یہ سوچو گے کہ یار مجھے دو چار ہزار دس ہزار کم پر مل رہا ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ دے فس سے چیز ایسی پر چیز کریں کہ جو آپ اس کو دو چار سال بعد آگے موٹیشنز میں یوز بھی کرنا چاہو دل کو صحیح کر رہا ہے وہ آپ کا استعمال ہو یہ نہیں آپ اگلے سال بولو یار یہ تو بیکار سا برڈ ہے اس کو میں پیل فیلو کی ذہن نہیں دے سکتا اس کو اپنا ڈلیوٹ میں نہیں ڈال سکتا یہ تو قوالیٹی اتنی بہتر نہیں ہے اگر آپ اچھی قوالیٹی کا برڈ لیں گے تو زہری سی بات ہے اس سے آپ ہر موٹیشن میں جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ قوالیٹی کا برڈ لیں گے تو پھر آپ کے لیے صرف وہی برڈ رہ جائے گا اس کے علاوہ آپ موٹیشن میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ ماشاءاللہ اس لوگ برڈ میں اتنی موٹیشن ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہر سال کوئی نئی موٹیشن آجاتی ہر سال کوئی نئی موٹیشن آجاتی ہے لاو بڈ میں آپ کو کونسی مشکلات کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا بڑا دیکھیں پراز بھائی جیسے کہ ایک نئی فینشل کو مشکلات تو ہوتی ہے ایک تو مجھے مشکل یہ پیش ہے کہ فرس پہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کوالیٹی کیا چیز ہوتی ہے میں ایسے ہی فیس بک پہ پوسٹ دیکھے ادھر سے ایک دو بڈ اٹھا رہا ہوں ادھر گروپ میں گیا ہوں اس میں اٹھا رہا ہوں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان میں کوئی موٹیلٹی کی ایریشو زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے جس نے مجھے جیسا برڈ دیا میں اٹھا کے شیٹ میں لے آیا شروع شروع میں ایسے برڈ ملے کہ جن کی آئیس کا پروبلم تھا مجھے نہیں پتا تھا اس کے بعد ایسے برڈ ملے جن کو سیپ تھی سوکڑا جی سے بولتے ہیں سیپ والے انہوں نے بس ایسے کیا کہ اپنے پاس پیسے لیے اور برڈ مجھے دے دیا اچھا ٹاسم بھئی اس میں سیپ اگر کسی کے برڈ کو آ جاتی سیپ اس میں بیسکلی یہ ہے زیادہ تر برڈ کو سیپ میں میرے دوست کے بعد میں نے جو مجھے پتا چلا کہ یہ اس مسئلے سے جو آنا برڈ اکسپائر ہو رہا ہے یہ ہے اس کو آپ کنیری سیڈ جو آنا پروٹین سے برپورا ہے اس کی تدال آپ اچھی رکھیں برڈ کی ڈائیٹ اچھی رکھیں دن میں ایک دو بار آپ لازمی ازن کو چیک کریں کہ برڈ نے دانا پانی اچھے سے کھایا ہے نہیں کھایا اب جب تک تو اس پہ جو آنا توجہ رکھیں گے نا آپ کے پاس یہ مسئلہ آئے گا ہی نہیں اور اگر آپ ہی جائے تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ سب سے پہلے برڈ کو شیٹ سے الگ کر لینا ہے ہوسپیٹل کیج آپ رکھیں ہوسپیٹل کیج میں آپ اس کو ڈال دیں اور اس کو صرف کنیری اور ایک دو سیٹس اور جو آنا میں آپ کو شیئر کر دوں گا آپ وہ ان کو صرف دیں اور دو تین میڈیسن ہیں ان کو انٹی بیوٹک کے لیے جو آنا ویبرام آئسن کیپسل ہیں وہ پانی میں یوز کروائیں اور اس کو تقریباً آپ نے یوز کروانے کا طریقہ جائے ہمارے برڈ کو بتائیں ہاں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک کیپسل جو آنا آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈالنا ہے اور تقریباً اس کی پانی کی پورٹ میں اس کو آپ نے استعمال ایسے کرنا ہے کہ برڈ کا اندرونی سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ ڈسٹر ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک بیوبرام آئسن کیپسل لینا ہے اس کو ایک لیٹر پانی میں ڈالنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اتنا سا پانی اس کو دے دینا ہے کہ جتنے اس کو ضرورت ہے وہ آپ نے جب دیکھنا ہے کہ اس نے پانی پی لیا اس کو اٹھا دینا ہے ایسی آپ نے تین سے چار دن ایسے کرنا ہے لگا تھا یہ کون سی اور کون کون سی آپ میڈیسن نے کہہ رہی ہے یہ سرفراز بھائی اس میں ایک جیٹی پر سیرپ ہے ایک جیٹی پر ہے اور لیزویٹ ہے یہ سیرپ آپ نے ریبن ایک پیر کو آپ تقریبا اٹھ دس ڈروپ تینوں کے ڈال کے مچ کر کے پورٹ میں رکھ دیں اور ساتھ میں ایک کیپسل وہ ڈال دیں آپ نے ایک ویڈ برڈ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بہتر نظر آئے گا آپ کو اور کنیری کا آپ نے زیادہ استعمال کروانا ہے اس کو اور یہ سوپ فوڈ آپ دے رہے ہو سٹا دے رہے ہو کوئی بھی ایسی چیز آپ نے اس کو نہیں دینی ہاں سٹا جو ہے وہ بلکل نظر والا دین ہے ایسی ہے نا ایسی ہے اور زیادہ جب سردی آ جاتی کاسم بھئی تقریبا ٹمریچر ہمارے شیڈ کا چلا جاتا ہے سولہ اٹھارہ چلا جاتا ہے اچھا جی کاسم بھئی جو ہے سٹا وہ کتنی کونٹیٹی میں یوز کرانا چاہیے جب ہمارے شیڈ کا ٹمریچر سولہ سے اٹھارہ کے درمیان ہو جاتا ہے کیونکہ سردی میں آپ کو پتا ہے اتنا ٹمریچر تو لازمی آنا ہوتا ہے اس لئے آپ کو جب آپ کے چکس بغیرہ آتے ہیں نا چھوٹے ہوتے ہیں تو مدر جو ہے نا اس کو ملک بڑا ایزی بنا لیتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ موں کے اندر جو ہے نا ایسی ایسی ملکی ٹائپ جو ہے نا ملک تیار کر کے جو ہے نا بچے کو سرمائز کرتا ہے تو یہ سٹا کا کردار ایسی ہی ہے کہ آپ اس سے کمی کتائی نہ ہی کریں تو میرا جو نا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو جو آنا اوارڈ نہ ہی کریں لیکن جو سی والا بڑڈ ہے نا آپ اس کو نہ دیں سر کاسم بھئی آپ جو ہے اپنے بڑڈ کو کون سے منرل وغیرہ ویٹامن وغیرہ یوز کرا رہے ہیں بریڈنگ کے سیزن میں فراز بھئی فرس پہ جو میں نے استعمال کر رہا تھا نا وہ پرائیم اور سن بائیٹیک اور ایسے گو چیزیں اور جو ہے نا اس کے سی اے پلس یہ میڈیسن جو ہے نا یوز کروا رہا تھا جب مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں تھا علم نا جب کوئی بھی سینئر بندے سے رابطہ ہوتا تھا نا وہ جو بتاتا تھا ہمیں اس کو جلز کروا دیتا استعمال کروا دیتا اس سے یہ ہے کہ مجھے زیادہ قوانٹی میں کبھی دے دی ہے ملٹی ویٹامن کا یہ ہے اس لئے کہ اگر آپ نے زیادہ جوانہ دے دی ہے بڑڈ ہیٹ پہ ایکسا آگیا ہے کوئی فیمیل زیادہ ہیٹ پہ آگیا ہے میل کروست پہ ابھی نہیں پہتا ہیٹ پہ ایکسا آگیا ہے اگر آپ نے زیادہ جوانہ ملٹی ویٹامن میں مجھے یہ جوانہ اینی چیزوں کا بڑا جوانہ مسکلاب کا ساتھ ہے یہ بڑڈ ہوتا ہے چھوٹی سی جہان ہوتی اتنا سا اس کا پوٹا ہوتا ہے اس کو ہر چیز دیتے جاتے دیتے جاتے ہیں اصل میں فرال بھائی یہ ہے کہ ہر جو بریڈر ہے اس کا اپنا ہی ایک شیڈول ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے میرا میرا یہ ہے کہ میں اپنے بڑڈ کو اورگینک فیڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں اورگینک جوانہ فارمولے پہ ہی لے کے جانا چاہتا ہوں ملٹی ویٹامن ہی دیتے جائیں اور کچھ بھائی جو مجھے میسیج کر کے بتا رہے تھے کہ یار ہم بڑڈ کو سردیوں میں سبزیاں نہیں دیتے میں نے کہا بھائی کیوں نہیں دیتے آپ سبزیاں اگر بڑڈ کو آپ ہیٹ پہ لاتے جا رہے ہو لاتے جا رہے ہو اس کے اتنا سا تو میدہ چھوٹا سا اس کے اندر تو آگ لگ جائے گی آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبزیاں اور تھنڈا گرم یعنی کہ آپ لیک مقدار میں دے رہے ہیں نا تو آپ کا بڑڈ بڑا ایزی رہے گا ایک دو دن ہی جوانہ آپ نے ایسا بھی رکھنا ہے جو تھنڈی چیزیں ان کو بھی دی جائیں ہمارے بیورز آپ سے راتہ کرنا چاہتا ہے اگر کچھ بڑڈ اس کے چاہیے کیا مل سکتے ہیں جی الحمدللہ ابھی میری جوانہ آپ کی بکن کروانا چاہتا ہے ابھی میری جوانہ زیادہ تر بڑڈ میرے بکن پر جا رہے ہیں اور بہت سے بھائیوں نے جوانہ مجھے اڈوانس بکن بھی کروائی ہوئی ہے اور ایک دو بھائی میرے جوانہ سعودیہ سے ان کی بھی بکن آئی ہوئی ہے تو یہ ہے کہ بکن کا کام تو آپ کو پتا ہے کہ سیزن میں چلتا ہی رہتا ہے ہاں تو اگر کوئی بھائی اگر بکن پر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مل جائیں گے اگر ایسے اگر کوئی چاہے کہ جی مجھے کوئی میل چاہیے کوئی میل چاہیے کوئی برڈ ایسے کوئی اکسپائر ہو جاتے ہیں اگر کسی کو کچھ چاہیے آپ کے پاس آبیلیبل ہے یعنی جی مل دیں گے آپ کو کون کون سی متیشن میں مل سکتے ہیں اس ٹائم میں آپ کو مل سکتے ہیں پیل فیلو اپلائن پیل فیلو کے سپلیٹ مل سکتے آپ کو ٹھیک ہے اور سپلیٹ بیلو سپلیٹ اپلائن سپلیٹ پیل فیلو کے میل میرے پاس آویلیبل ہے اور گرین سپلیٹ بیلو سپلیٹ پیل فیلو کے اپلائن میں بھی ایک ورائٹی ہے کاسم بھئی نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے آپ اس کو بھی جا کے سبسکرائب کیجئے ہمارے ویورس کو بتا دیں آپ کے چینل کا کیا نام ہے فراز بھائی میں نے ایک فیس بک پہ بھی پیج بنایا ہوا ہے اور یوٹیوب پہ بھی سیم ہی ایسے میرا چینل کا جانا اس بھائی کے چینل کو جا کے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور انشاءاللہ جتنی بھی انفرومیشن ہوگی وہ آپ تک یہ پنچائیں گے اور اسی طرح کر کے جتنا ہو سکا وہ آپ کو اس چینل سے مل سکتی انفرومیشن وغیرہ ان کے کچھ بڑڈ سیل کے لیے ہوا کریں گے وہ بھی اپنے چینل پر یہ ویڈیو لگایا کریں گے جی فراز بھائی ایسے ہی ہے میں نے ایک جوانا آفر نیو فینسر کے لیے لے کے آیا تھا کہ میں گرین فیشر سے لے کے پیل فیلو اپلائن تک جوانا بیڈ ان کو فری آف کورس گفت کر رہا ہوں ماشاءاللہ جی الہمدلالہ میری کوشش یہ ہے کہ میں نئے فینسیو کو آگے لے کے ہوں بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ابھی تک جوانا اس لیول کی پرچیزنگ نہیں کر رہے کچھ کہتے ہیں یار گھر کے مالی حالات کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں یعنی کہ کافی مجھے جوانا میسجز آئے کہ یار کوئی ایسا کریں کہ جیسے کہ آپ اگر لوگوں کے اندر تکسین کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے جوانا ڈبل نوازتا ہے کیونکہ اللہ بے نیاز ہے وہ دینے والا ہے اچھا تو اس وہ کیسے مل سکتے ہیں ہمارے ہمارے ویورس کو نا جو آپ فری دینا چاہ رہے ہیں بڑھ وہ کیسے مل سکتے ہیں کیسے ان شیلی ہو سکتے ہیں جی پرال بھئی کو ایسے ہے کہ میں نے ایسے ہی یوٹیوب پہ جوانا جیسے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ایسے ہی ویڈیو کے ذریعے ہی آپ کو انفرم کیا جائے گا جو ہمارے نیو فینسیر ہیں کہ کس کس بندے نے جوانا مجھے کونٹیک کیا مجھ سے اور میسیجز آئیں اور نام وغیرہ جوانا وہ سارا کومنٹ بوکس میں ڈال رہے ہیں اور اپنا نمبر اور لوکیشن ٹھیک ہے جب میرے پاس جوانا یعنی کے بندے اتنے ہو جائیں گے تو میں امکا جوانا ایک اناؤسمنٹ کروں گا جی اس اس بندے نے مجھ سے کونٹیک کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جوانا ایک قراندازی کے ذریعے جوانا جو بھی بڑھ ہوا کریں میں اس کو یوٹیوب پہ شو کیا کروں گا بلکل صحیح قاسم بھی کچھ ہمارے کیوں کہ میں تو ان چیتوں سے گزرتا آ رہا ہوں مجھے پتا الحمدللہ میرا اب سوال یہ ہے کہ کچھ ہماری کچھ بہنیں ایسی ہوتی کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنا نمبر شو نہیں کر سکتی کومنٹ کے اندر آکے آپ اپنا فون نمبر بتا دیں تاکہ آپ کو وہ ڈریکٹ رابطہ کریں اور آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اس میں آپ کے بروڈکاست میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور ایسی ہی آپ ان کو جو ہے ان فارم کر دیں گے کہ آپ اس پر مجھے جو بھی مجھے میری بہن جو بھی لیڈیز جو آنا مجھے کونٹیک کر رہی ہے نا ان کی میں نے ایک لیڈا جو آنا بروڈکاست دس ان کی ایک لیڈا کی ہوئی ہے اور میرا نمبر بھی جو آنا اس پہ میں نے منشن کیا ہوا کہ اگر کوئی مجھے ورڈسپ پہ رابطہ کرنا چاہے تو مجھے وہ نا ورڈسپ کے ذریعے اپنا جو آنا نام اور لوکیشن سے اگاہ کر سکتا ہے میں بھی کسی ہمارے ویبرز کو موٹیشن کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے جی جی الحمدللہ الحمدللہ مجھے جتنا ٹائم دیا جاتا نا میں زیادہ سے زیادہ نیو فائنسر کو جو آنا ٹائم دیتا ہوں اور اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے جتنی مجھے جو آنا تعلیم دیا ہے جتنا مجھے ایکسپیرینس دیا ہے میں دوسروں ہمارے ویبرز کو یہ بتائیں زیادہ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس نے پانچ جوڑے مہنگے والے رکھے ہوئے ساتھ اس نے دس سے پندرہ جوڑے فورسر رکھے ہوئے تو فورسرنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں فراز بھائی اصل میں زیادہ تر جو آنا میں نے دیکھا ہے کہ اس ہوبی میں وہ بندے انبول ہو رہے ہیں جو بیجنس کے طور پر اس کو لینا چاہے ہیں تو اگر تو آپ بیجنس کرنا چاہ رہے ہونا تو پھر تو آپ کو فورسر فوج لازمی چاہیے فورسر فوج کا مصد یہ ہے کہ آپ کا مین جو آنا مشینری نے صرف چلنا ہے اور انہوں نے انٹیڈیوٹ کرنا ہے انہوں نے ہی اگز پر بیٹھنا ہے انہوں نے ہی بچے جو آنا نکالنے ہیں بڑے کرنے ہیں وہ تو آپ کی مشینیں چل رہی ہیں ایسی ہے اگر ایک نیا بندہ آتا ہے ایم پیڈٹ کیا ہے آج اگر مہنگے بڑھ نے انڈے دیئے ہیں تو کب تک وہ اٹھا کے رکھنے چاہیے فورسر فوج لازمی چاہیے کہ انڈوں میں جو آنا فرٹیلیٹی جو آنا شو ہونا سٹارٹ ہو جائے بھائی ایسے ہوتے ہیں ابھی انڈا آیا ہوتا ہے دستی جو آنا اٹھا کے دوسرے پیر کے نیچے اس کے لیچے انڈا گانے نہیں دیتے ہیں ہاں جی تو جب بڑھ جاتا ہے اس باکس میں تو اللہ نے ان کو بھی سینس دی ہے وہ کہتا ہے ابھی میرا انڈا ادھر تھا تو ادھر گیا تو بعض مشکلات یہ بھی پیش آتی ہیں کہ آپ نے انڈا اٹھا لیا اور اس کے نیچے کوئی انڈا نہیں رہنے دیا بھر جو آنا ڈسٹرک ہو جاتا ہے بعض رفعہ وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے اور انڈے جو آنا دینا بند کر دیتا ہے اس فیمل نے جو آنا ان کو ایک بینڈنگ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بعض فیملوں کو ایک بینڈنگ ہو جاتی ہیں اور کئی اگریسیو ہوتی ہیں وہ جو آنا باکس میں بیٹھی ہوتی ہے آپ اس کو جو آنا ٹچ نہیں کرتے اسی ٹائم دروازہ کھولتے ہو تو جو ڈر کے فیمل باہر نکلتے ہیں اس کے پاؤں کے ناکن سے بھی جو آنا آپ کے انڈے جو آنا اس میں سراغ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سراغ ہو جاتے ہیں بلکل صحیح جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نئے فینسیئر کو کہ اس میں جو آنا کوئی سراغ وغیرہ ہوا ہے نہیں اس نے دستی ویسے ہی انڈے اٹھائے اور دوسرے پیر کے نیچے اب وہ پیر بھی مانڈ ہو گیا آپ کا اور انڈے بھی آپ کے ضائع ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ نے فرٹیلٹی ظاہر ہونے کے بعد جو آنا فوسر کرنا ہے وہ تقریباً موسلی جو آنا پانچھے دن میں جو آنا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انڈا فرٹائل ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا کاسم بھی بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ایک انڈیز اکال کے اور دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب کی دیئے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں دونوں طرف والا حمد اللہ ویڈیو آ رہی ہے اگر کسی کو اچھی کوالٹی صحیح نہیں دیتی فیس بک کے اوپر تو آپ یوٹیوب پہ آ سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ جو ہے نا ریزلیشن بہت زیادہ ہائی میں رکھتا ہوں اور جب فیس بک پہ لے کر جاؤتا ہوں وہاں پر سکریباً ایک ویڈیو جو ہے وہ میں ایک جی پی کے انتر لگاتا ہوں کیونکہ فیس بک لگانے نہیں دیتا اس لیے کیونکہ اگر یوٹیوب پہ پانچ جی پی کی آٹھ جی پی کی لگ رہی ہے تو فیس بک پہ ون جی پی جا رہا ہے تو آپ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں باقی بہت شکریہ آپ کا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی